سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس میں ہم نے زبر کو پڑھا تھا اور آج ہم زیر کو پڑھیں گے تو زیر کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ہم نوٹ کر لیں کہ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھیں گے اور تا ساکن اور کاف ساکن کو پڑھتے ہوئے آواز رک جائے گی اس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے اب ہم ادائگی شروع کرتے ہیں اسی طرح با ساتھ ملا دیں بی بی تا ملا دیں تی اسی طرح آخر تک یا تک کے الفاظ اگر حمزہ کے ساتھ ملا دیں تو حمزہ اسی طرح جھٹکے سے ادا ہوگا آگے حروف قلقل آرہے با حمزہ بازیر ای ب حمزہ کی آواز حمزہ زیر ای با کے ساتھ جب ملے گئے تو ای رہے اے نہ ہو اب نہ ہو حمزہ بازیر اب اب نہ ہو یہ عموماً آخر تک یہی غلطی چلتی ہے اے ب کی یعنی حمزہ زیر ای کی بجائے اے کر دیتے ہیں یا اسی طرح بازیر ب کی بجائے بے کر دیتے ہیں تا زیر تی کی بجائے تے کر دیتے ہیں مثلاً تا کو با کے ساتھ ملاتے ہیں تا بازیر تیب کی بجائے تا بازیر تیب کر دیتے ہیں تو اس غلطی سے بچنا ہے تا پہ آواز بلکل آ کر رکھ گئی ہے ایت ایت اگے حمزہ فزیر ایس ایس اس میں ایک سیکنڈ یا آدھا سیکنڈ آواز جاری رہے گی ایس ایس آگے حمزہ جیمزیر ایج 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 قلقلہ ہو رہے ہیں ایج آگے حمزہ حزیر ایح 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 حمزہ خوزیر ایج ایج حمزہ دلزیر اید 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 قلقلہ ہو رہے ہیں حمزہ دلزیر ایل 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 حمزہ ارازیر ایل ایل حمزہ زازیر ایز 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 حمزہ سین زیر ایس حمزہ شین زیر ایش ایش حمزہ صاد زیر ایس 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 حمزہ ودر زیر ایل 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 حمزہ با زیر ایل 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 ایتو قلقلہ ہو رہے اب قلقلے کے ہمارے پانچ حرف ہو گئے با جیم دل اور تا قا چار لفظ ہو گئے آگے حمزہ وزیر ایل 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 حمزہ عین زیر ایل 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 حمزہ غوین زیر ایل 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 حمزہ فزیر ایف ایف ایل حمزہ غوین ایل 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 ہمزہ غوین ایل 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 اواز رک گئی ہے اب یہ قلقلے والے لفظ پہ دیکھیں اور اس کاف پہ دیکھیں یعنی قاف موٹا قلقلے والے لفظ ہے ایل ایک کو اور دوسرے کاف پہ دیکھیں ایک ایک بالکل آواز رک گئی ہے قلقلے والے پانچ حرف پورے ہو گئے بے جیم دل کو اور قوف یہ میں اس لئے بار بار دور بار رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے حروف قلقلہ کے جو لفظ ہیں یہ ہمیں ذہن میں بیٹھ جائیں کہ حروف قلقلہ پانچ ہیں بے جیم دل کو اور قوف آگے ہمزہ لام زیر ایل ایل ہمزہ میم زیر ایم ایم ہمزہ نون زیر ایم 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 ہمزہ ایم 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 ہمزہ واؤ زیر آتی نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ ایک خانہ چھوڑ دی ہے آگے مشک کر لیتے ہیں زیر کی ہمزہ بازیر ایب 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 جیم دل زیر جید 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 قاف جیم زیر قیج 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 فاواد زیر فیو فیو اب یہ تین لفظ اوپر والے با جیم با دال جیم یہ تینوں قلقلے والے تھے اور وہاں قلقلے والے نہیں ہے تو ان کے آواز میں فرق دیکھیں ایب جید قیج فیو 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 آواز رک رہی ہے آگے فا را زیر فیو فیو را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے را کی آواز باریک نکلتی ہے اگر را ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتی تو پھر را کی آواز موٹی ہوتی ہے اسی طرح پیش ہو تب بھی موٹی ہوتی ہے لیکن جب زیر ہوگی تب را کی آواز باریک نکلے گی یہاں پہ بھی ہم نے باریک کیا ہے حمزہ را زیر جب بھی را ساکن ہو اور پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو را باریک کریں گے آگے فا وات زیر فیو یہ ہو گیا آگے عین پو زیر عیت پو عیت پو عیت پو یہ ہماری مشک ہوگی اسی طرح ہم خود بھی الفاظ کو خود ڈھونڈیں اور قرآن پاک میں ڈھونڈ کر اس کی مشک کریں تاکہ ہمیں ساکن حرف یعنی قلقلہ اور بغیر قلقلے والے لفظ کے درمیان فرق ہمیں معلوم بھی ہو جائے اور اس کی مشک کر کے ہمیں اس کی ادائیگی پر عبور بھی حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا درس نمبر 31 وہ پیش کے متعلق ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ پیش پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ